عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت اغسل الجنابتا من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة وإن بقع المائی فی ثوبه وفی لفظ لمسلم لقد كنت افرکه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکا فیصلی فیه جب فرکن ہے تو افرکہو پڑھا اگر افراکن ہوتا تو افرکہو پڑھا جاتا تو فرکن اس کا مصدر ہے تو افرکو جزاک اللہ خیر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغسل الجنابتا من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة وإن بقع المائی فی ثوبه یہ حدیث اس کا موضوع اگر کپڑوں پر منی لگ جائے تو کیا کیا جائے پاکیزگی کا کیا طریقہ ہے اور طہارت حاصل کرنے کی کیا قیفیت ہے یہ حدیث کا موضوع ہے چنانچ سے ام المومن فرماتی ہیں كنت اغسل الجنابتا من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنابت کے نشان دویا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے کپڑوں سے دویا کرتی تھی تو ملمومنین جنابت کے نشان نبی علیہ السلام کے کپڑوں سے دویا کرتی تھی فِيَخْرِجُوا الْصَلَاةِ وَإِنَّ بُقَعِ الْمَائِ فِي ثَوْبِهِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے پہن کر نماز کے لئے جاتے اور پانی کے نشانات آپ کے کپڑوں میں نظر آتے تھے دھونے کے نشانات آپ کے کپڑوں پر نظر آتے تھے آگے سنوی یہ حدیث وَفِي لَفْضٍ لِمُسْلِم صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں لَقَدْ كُنْتُ عَفْرُقُهُ مِنْ صَوْبِ رَسُودِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقًا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کے نشانات کو کھرچا کرتی تھی اپنے ناخن سے کھرچا کرتی تھی فَيُسَلِّ فِيهِ جب میں کھرچ کر فارغ ہوتی تو رسول اللہ علیہ وسلم وہ لباس زیبِ دن فرماتے اور اسی لباس میں نماز ادا کرتے یہاں دو چیزیں مارے سامنے آئی ہیں ایک ہے جنابت کے نشانات کو دھونا دوسرا کھرچنا دونوں ثابت ہیں دھونا کب ہے جب وہ نشانات گیلے ہوں جب وہ نشانات گیلے ہوں تو ان کو دھویا جائے اور کھرچنا کب ہے اگر وہ خوش ہو جائے جنابت کا نشان اگر کپڑے پر موجود ہو اور خوش ہو جائے تو اس کو کھرچ لیا جائے اور کھرچ لیانا کفائد کر جائے دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں لیکن کھرچنا بھی درست ہے ثابت ہے اور جائد ہے تو دونوں حیثیتیں نبیر اسلام کے عمل سے اور آپ کی جو صیرت ہے آپ کے یہ حدیثیں تقریری کہلاتی ہے کہ آپ کے سامنے ام المومنین نے یہ کام کیا اور آپ نے دیکھا لیکن اس کا انکار نہیں کیا آپ کی خاموشی ان دونوں کاموں کے اس بات اور ان دونوں کاموں کی درستگی کی دلیل ہے یہ تقریری حدیث کی مثال ہے چنانچہ اگر جنابت کی آثار کپڑوں پر ہوں گیلے ہوں تو ان کو دھونا ضروری ہے خوشکوں تو ان کو کھرچنا بھی کافی ہے دھولیں تو جائد ہے درست ہے لیکن کھرچنے سے بھی کپڑا درست ہوگا اور استعمال کے قابل ہوگا یہاں مسئلہ یہ ہے جو فقہہ نے اٹھایا کہ جنابت کے یہ نشان یعنی منی پاک ہے یا ناپاک ہے فقہہ مالکی اور فقہہ حنفی ہے اسے ناپاک قرار دیتے ہیں لیکن جمہور محدثی اور بڑے بڑے آئیمہ اکرام اس کی طہارت اور پاک ہونے کے قائل ہیں اور ان کی دلیل یہ فرق والی حدیث ہے کہ اگر یہ ناپاک ہوتی تو کھرچنے سے کپڑا کیسے پاک ہوگی پاکھانا اب ناپاک ہوتا ہے کپڑے پر لگا ہو خوشک ہو جائے کھرچنے سے پاک ہوگا اس کو لام حالت ہونا پڑے گا جب کھرچا جائے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے آثار کپڑے پر باقی رہیں گے یعنی کوجنے سے اس کے آثار جڑ سے ختم نہیں ہوں گے کچھ نہ کچھ باقی رہیں گے تو پھر یہ کھرچنا کیسے جائز ہوگا ہے کھرچنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاک ہے یہ مادہ پاک ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مادے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی تخلیق ایک نجس اور خمیس چیز پر ہو اور پھر انسان عام انسان چھوڑ دو انبیاء کرام بھی اسی مادے سے جو ہیں وہ متولد ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں تو کیسے ہم مان لیں انبیاء کرام یہ عظیم ہستیاں ایک ایسے مادے سے ان کی ابتدا ہو اور ان کی بنیاد ہو جو کہ ناپاک اور خبیص ہے اور جہاں تک دھونے کی بات ہے تو دھونا اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے بعض وقت ایک چیز کپڑے کو لگتی ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتی مگر طبیعت کو وہ ناپسند ہوتی ہے آپ کپڑے کو دھو لے تھے جیسے لعاب جو غلیز قسم کا گاڑا لعاب ہوتا ہے کوئی آپ کے کپڑے پر پھینک دے تو آپ کیسے اس کو رکھیں گے آپ کی طبیعت اس کا عبا کرے گی اور ایک تقدر پیدا ہوگا اور جب تک آپ اس کو دھو نہیں لیں گے آپ کو قرار نہیں آئے گا تو کیا لعاب ناپاک ہے ناپاک نہیں پاک ہے تو دھونا اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے جمہور محدثین کا جو مسلک ہے وہ زیادہ راجع ہے اور وہی ان احادیث سے ثابت ہو رہے ہیں جے